کیا وزیفہ کی اجازت لینا کیا یہ صحیح ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام سے حسابت ہے جی پہلا پہلا وزیفہ اللہ نے بتلایا تھا آدم علیہ السلام کو بتلایا تھا کیا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جس کو آپ اجازت دیں گے تو وہ تو پڑھے گا جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں پڑھے گا اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی نہ آدم علیہ السلام نے یہ کہی اس وقت سے لے کر انبیاء جتنے بھی آئے ہر نبی نے وضائف بتلائیں ہیں لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے یا پھر آگے سیکھنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے لیے بھی آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم بھی آپ کو آگے آگے اس وظیفے کے حالے سے آگے جا دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنے ہی وضائف بتلائیں ہیں وہ کتب حدیث میں محفوظ ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وظیفے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے یا سیکھنے والوں نے آگے نہیں کہا کہ ہماری طرف سے یاد رکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے خیرات ہے اور خیرات کے لیے اجازت نہیں ہوتی یہ تو خیرات ہے یہ تو ہم نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ پاک نے کہہ دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے پوچھیں انی میرے متعلق فَإِنِّ قَرِيبُ میں قریب ہوں اُجیبُدَّا وَتَدَّا اِدَادَان جب بھی کوئی مجھے برائے گا پکارے گا میں اس کی بات کا جواب دوں گا اس میں اجازت والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ کا ناکہ